اسلام علیکم سب کو جمعت المبارک اور آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں بریڈ کا حلوہ آپ کو یہ ریسپی انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی آپ یہ ٹرائے بھی کریے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں دیکھیں اس کے لیے میں نے سکس سلائس بریڈ لیے تھے اور ان کو چوپر میں ڈال کی ان کو کرش کر لیا تھا اس کے لیے میں نے ڈیڑھ کپ گھی لیا گھی میں نے دیسی بھی لیا اور دوسرا ڈالڈا والا بھی مکس اب اس کو میں نے میلٹ کر دیا اور اس کے اندر علاجی پاورڈر شامل کر دیا تھا اب اس کے اندر میں تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد اس کے اندر بریڈ شامل کر رہی ہوں آپ نے اپنے چولے کی آنچ چونسی ہے وہ بلکل سلو رکھنی ہے تاکہ آپ کی بریڈ جلے نہیں آہستہ آہستہ آپ نے اس کو پندرہ منٹ چونسے نا وہ کک کرتے رہنا ہے تاکہ اچھے سے یہ بھن بھی جائے اور یہ جلے بھی نہ تاکہ اس کا کلر اتنا اچھا آ جائے اور دوسری طرف ہم اپنا بیٹر تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے مجھے چھے انڈے چاہیے تھے ون بائی ون میں نے سارے ڈالیے باول کے اندر اب دو کپ دو چامل کیا تقریباً ایک کپ چینی ایٹ کی اب وہ ہمارا یہ وکس کی مدد سے ہم لوگ اس کو ہلاتے گئے اور پوری چینی اس کے اندر ڈیزولو ہو گئی یہ تیار ہو گیا اب دوسری طرف ہاتے ہیں اپنی بریٹ کی طرف یہ دیکھیں اس کا کلر لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ بیٹر شامل کریں گے آپ نے اپنے چمچے کو ہلانا نہیں چھوڑنا لگاتار ہلاتے جانا ہے یہ دیکھیں پورا یہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اپنی آنچ کو زیادہ تیز نہیں کرنا اگر تیز کریں گے یہ کچھا پننا جائے گا اس کے اندر اور میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے آہستہ آہستہ کوئی نہیں ٹائم لگے گا لیکن یہ ہلوہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوگا یہ دیکھیں آہستہ آہستہ بنائی کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں پہلے آپ کو لگے گا کہ شاید گھی کم ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ چھوڑنا سٹارٹ کر دے گا کڑھائی کو چھوڑ دے گا ہلوہ یہ آپ نے اس کو تب تک بھوننا ہے جب تک اس کا لائٹ براؤن کلر نہ آ جائے اور بھونتے رہنا ہے یہ دیکھیں اب اس نے تھوڑا سا کڑھائی کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے اگر آپ کو اس سٹیج پہ آکے لگے کہ آپ کا کھی تھوڑا سا کم ہے تو آپ اس کے اندر دیسگی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک تو لاسٹ پہ ایسے کرنے سے اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی یہ دیکھیں میں نے بھی ایٹ کیا ہے آپ نے بھی بھونتے جانا ہے یہ نہیں کرنا کہ اب اس نے ایک دفعہ چھوڑنا سٹارٹ کر دیا تو ہم لوگ اتار لیں نہیں اثر میں ہلوے کی یہی سٹیج ہوتی ہے کہ جب اس نے بلکل اچھی طرح سے اس نے بھون جانا ہے دیکھیں ابھی بھی گھی ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کو تقریباً پانچ منٹ تک اس کو اچھی طرح سے میڈیم فلیم کے اوپر بھونا ہے یہ انگریڈینٹس ہیں جو ہم لوگ اس کے اندر شامل کر رہے ہیں کوکونٹ پاودر ہے کرس ڈالمنٹ ہے مطلب کہ گرییاں بادام کی ہر کوئی اس کو پسند کرے گا آپ اس کو کوئی بھی مہمان آئے تو جھگبٹ اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جس سرب کرنے جا رہے ہیں اب یہ ہم لوگوں نے ڈال لیا پلیٹ کے اندر اوپر اس کے میں کوکونٹ ڈال رہی ہوں اور بادام میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب پلیز ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں موسیقی موسیقی